بسم اللہ الرحمن الرحیم ایسا ہوا کہ ابھی کچھ عرصہ پہلے میں اومان ایر سے ٹراول گیا ہے اومان ایر سے میری بڑی امیدیں تھی بہت زیادہ مجھے لگتا تھا کہ بہت زبردست ایر لائن ہوگی یہ ہوگا وہ ہوگا پتہ نہیں کیا زبردست کھانا ہوگا زبردست سرویس ہوگی سب کچھ میں بہت زبردست پتہ نہیں کیوں امید رکھا باتا حالانکہ ایسی کبھی کبھی آپ کو کسی چیز سے بڑی امید ہوتی ہے بلا بجے ہی ہوتی ہے میں تو اس کی کوئی خاص ریزن نہیں ہوتی پھر سلطنت اف اومان اور یہ سارا کچھ تو اب کیا ہوا کہ میں واپسی کا ٹکٹ اومان ایر سے رکھاتا تو جہاں میں جس ملک گئی بھی تھی وہاں سے پہلے ظاہر ہے جب آپ کسی ایر لائن سے ٹرابل کرتے ہوں پہلے اپنے ملک جاتے ہیں پھر آپ کے ملک جاتے ہیں جہاں آپ کو جانا ہوتا ہے تو انہوں نے پہلے لیکن وہ ٹوٹ جاتی ہے کیونکہ وہ اپنے ملک جاتے ہیں پھر ہمارے تو دو فلائٹ سے تو پہلے ایک فلائٹ کا پتا دیتی ہوں جو فلائٹ واپس اومان جانی تھی سب سے پہلے اس میں انہوں نے کھانے کو دیا ایک میٹھا سا جو تھا اور لیفٹ پہ میٹھا رکھا ہوا تھا چھوٹا کپک ٹائپ لگ رہا تھا اور سیدھے ہاتھ پہ جو بھی چیز ہے تو یہ انہوں نے دیا اور اس کے ساتھ جوس کا ڈبا دیا تو اس میں انہوں نے پانی مانگنے سے دیا میں نے برابر والے آدمی سے کہا بھائی جان وہ کسی اور ملک کا تھا میں نے کہا کہ دیکھیں اس سے پانی کا گئے دیں پھر اس نے پانی دیا پھر اس سے پانی دیا پھر اس نے پانی دیا پھر اچھا مجھے میں نے وہ کھا لیا اصل میں میں کہانی آپ کو یہ بتاتی ہوں کہ جب میں نے ٹکٹ خریدا تھا تو اس پہ لکھا باتا ہے جو فلائٹ آپ کی واپس اومان جائے گی اس میں آپ کو سناک ملے گا کھلکی پھلکی چیز ہوتی ہے اور میں سب سادہ اگسائٹڈ اور بہت خوش تھی اس بات پہ کہ جو واپس پاکستان فلائٹ چلے گی اومان سے اس پہ ٹکٹ پہ لکھا ہوا تھا کہ پورا میل ہے ایم ای ای ایل میل میں بہت بہت اگسائٹڈ تھی تو یہ میں نے کہا چلو یہ سناک والی فلائٹ تھی یہ مسکت تک تو اومان تک تو پھر میں نے کہا چلو یہ کھا لیا صحیح ہے صحیح تھا اس کا ذائقہ وہ اچھا تھا یہ چلو ہوتا ہوتا ہے تو جو اس پہ نے پورا تو نہیں پیا تھوڑا سا پی لیا اب کیا ہوا کہ جو فلائٹ دو تین گھنٹے اومان رکھنے کے بعد پاکستان کے لئے چلی نا اس میں میں ویٹ کری کہ کیا دیں گے کیا دیں گے اتنا مجھے افسوس ہوا اور کہہ سکت نے غصہ بھی بہت آیا کہ انہوں نے اگزیکلی سیم چیز پھر پکڑا دیا آپ سوچیں کہ مطلب مجھے کیسا لگا ہوگا یعنی آپ خود ایک لمحے کو اپنے لئے تصور کر لیں کہ آپ کی ٹکٹ پہ جو لکھا اس کی اولٹ آپ کو مطلب وہی چیز بالکل لگ رہا تھا کہ انہوں نے فوٹو کوپی مشین میں ڈال کے وہی نکال دیا فرق صرف اتنا تھا کہ اس دفعہ بہت بڑا احسان جو کیا کہ پانی بغیر مانگے دے دیا ساتھ ایک دبا جو پانی کا دیتے ہیں وہ اور یہی جو الٹا ہاتھ پہ کےک پڑا ہے اور یہی سیدھے ہاتھ والی چیز اس کا نام مجھے نہیں آتا دوبارہ یہی پکڑا دی مجھے بڑا احسوس ہوا اور غصہ بھی آ رہا تھا تو وہ جو جیسے احسوس ہوتی ہے ایک آدمی سٹوارڈ بھی ہوتا ہے نا جہاز میں میں نے سٹوارڈ سے بولا میں نے کہا بات سنیں انگلش میں بولا میں نے کہا بات سنیں یہ تو پچھلی فلائٹ میں بھی ملا تھا یہ ابھی یہ یہی دوبارہ تو وہ مجھے وقت بتانے لگا کہ دیکھیں یہ تو ابھی یہ وقت ہو رہا ہے تو میں نے دل میں کہا شاہ باش ہے تم لوگوں پھر میں نے اس سے دوبارہ کہا تو کہہ رہا میں پوچھتا ہوں اندر جا کے تو میں نے کہا کہ اگر آپ نے پورے جہاز کو دیا ہی ہے تو زائرہ پھر فائدہ کیا پوچھنے کا تو وہ چپ ہو گیا میں بھی چپ ہو گئی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ بہت بہت ڈسپوائنٹ ہوتا ہے اس سے بہت مجھے برا لگا کہ اگر آپ اتنی بڑی ایرلائن چلا رہے ہو آپ اپنے آپ کو سلطنت of Oman کہتے ہو تو آپ حرکتیں یہ کر رہے ہیں کہ آپ نے ٹکٹ پہ سناک اور میل الگ لکھا ہوا ہے اور سناک میں بھی آپ وہی میرے مو پہ ہاتھ میں دے رہے ہیں اور پھر آپ میل میں بھی وہی لئے چلے آ رہے ہو تو میری رائے تو بہت زیادہ خراب ہوئی اس بارے میں کیونکہ یہ حرکتیں صحیح جوس کا ڈبا مجھے وہی کمپنی لگ رہی تھی جو انہوں نے دوبارہ دیا صرف فلیور الگ تھا بلکہ وہ اس دفعہ فلیور کی چوئس تھی کہ بھائی والا دوبارہ لے لوں میں یا یہ والا تو میں نے کہا چلو فلیور ہی بدل کے دیکھ لیتا ہے تو کہنے کا مقصد ہے مطلب میرے خال سے اگر اس کے علاوہ کسی کو چائے کافی یا کولڈرنگ چاہیے ہو میرے خال سے وہ خریدنی پڑتی ہوگی کیونکہ اگر خریدنی نہیں پڑتی ہوتی تو وہ ٹرے کے ساتھ ہی دے دیتے ہیں یا پھر وہ بعد میں نارے لگاتے ہوئے جاتے ہیں چائے کولڈرنگ کافی ٹرولی میں جو بیچ رہے ہوتے ہیں تو یا آپ دے رہے ہوتے ہیں تو اس کا مجھے پتہ نہیں نا میں نے پوچھا میرا مود اتنا خراب ہو چکا تھا اتنا زیادہ خراب ہو گیا تھا بہت بہت افسوس ہوا مجھے من کا دل میں کہ تم لوگوں سے اتنی میں نے امیدیں رکھی بھی تھی اور یہ صحیح بات ہے امید کسی سے رکھنی نہیں چاہیے کسی انسان کسی سے نہیں رکھنی چاہیے اتنا مجھے افسوس ہوا ان کی سرکت پہ اور اصولا تو یار آپ پھر نہیں لکھیں نا ٹکٹ پہ یہ اور یہ آٹوماتک ٹکٹ پہ خود ہی یہ کھانا شامل ہوا تھا اور جب آپ میل آپ کو میل کا مطلب نہیں پتا آپ اتنی بڑی ائرلائن چلا رہے ہیں آپ وہی چیز لاکے دے رہے ہیں جو آپ سناک میں دے رہے ہیں پھر آپ کے سٹورٹ سے پوچھو تو وہ مجھے ٹائم بتا رہے ہیں یعنی یہ کوئی طریقہ ہوتا ہے ائرلائن چلانے کا لیکن یہ ہوا تھا اور ظاہر ہے مجھے بڑا افسوس ہوا یہ ہی میرا تجربہ تھا اگر آپ کے لئے اس کو لے تو دعا میں آدھ رکھے گا شکریہ